پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آج ہم بات کریں گے اسمہ حسنہ میں سے پانچویں نمبر کا نام ہے القدوس القدوس پر گفت کریں گے یہ القدوس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمہ حسنہ میں سے ایک نام ہے اور اس کے عادت یہ ہے یہ ایک سو ستر بنتے ہیں اور القدوس یا یہ قدس یقدیس تقدیساً باب تفیل تو قدوس کا معنی ہوتا ہے ہر طرح کے عیب سے پاک ذات ہر طرح کے عیب سے پاک ذات کو قدوس کہتے ہیں اور یہ مبالغے کا سیغہ ہے کہ انتہائی درجے میں پاکی اور تنظیح اس ذات کو حاصل ہے یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اسطلاح معنی میں جو ہے اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس ذات میں کسی قسم کی کمی اور عیب نہ ہو اور ہر طرح کے کمال و جمال اس کو حاصل ہو اس کو قدوس کہا جاتا ہے یہ مبارک نام ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدوسیت کا اثر جو ہے وہ اجلال جب مخلوقات پر پڑتا ہے تو وہ چیزیں بھی مقدس ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اسی نام کی قدوسیت کا اجلال جو ہے زمان پر پڑتا ہے تو وہ زمانیں مقدس ہو جاتے ہیں مکان پر پڑتا ہے تو مکان مقدس ہو جاتے ہیں ایمین ہے کہ وہ انسانوں پر پڑتے ہیں تو انسان مقدس ہو جاتے ہیں جنانچہ آپ دیکھیں رمضان المبارک مہینہ یہ جو بابر کا مقدس ہوا وہ اللہ کی قدوسیت کا اجلال پڑتا ہے تو یہ زمانے مقدس ہو گئے لیلت القدر مقدس ہو گئی رات مقدس ہو گئی لیلت مراج و لیلت براد مقدس ہو گئی اسی در لیلت عرفہ یوم عرفہ مقدس ہو گیا تو یہ زمان جتنے ہیں جتنے زمانے یہ اللہ تعالیٰ کی قدوسیت کے نتیجے میں یہ مقدس ہو جاتے ہیں اس طریقے سے مکان یہ مساجد ہیں یہ مقدس ہو جاتی ہیں خود بیت اللہ ہے وہ مقدس ہے مسید نبی ہے تو بیت المقدس ہے تو گوہ ہے کہ جتنے مقدس مقامات کائنات میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت تقدیش قدوسیت جو ہے اس کی شان کا اثر ہوتا ہے کہ اس سب مقدس ہو گئے یہاں تک انسانوں پر پڑتا پڑتا ہے تو انبیاء کی ذات مقدس ہو جاتی ہے اور اولیاء کی ذات مقدس ہو جاتی ہے السالین کی ذات مقدس ہو جاتی ہے شہدہ کی تو گویا کہ زمان مکان انسان کوئی بھی ایسی چیز نہیں جاتی ایمان ہے کہ حیوان پر بھی اگر پڑ جائے تو حیوان مقدس ہو جاتے ہیں ملہ یہ کتہ ہے اصحاب کاف کا کتہ ہے اس پر قدوسیت کی جب شان پڑی تو ایسا مقدس ہو گیا مشہور روایت ہے کہ وہ جنت کے اندر جو اصحاب کاف کے ساتھ کتہ بھی داخل ہوگا گویا کہ ایسے جانور تقریبا تیرہ یا ساتھ جانور ذکر کیے گئے ہیں کہ وہ جانور جو آخرت میں جنت میں داخل ہوں گے جس میں وہ اصحاب کاف کا کتہ بھی ہے تو کہنا کا مقصد ہے کہ یہ قدوسیت کی شان اور یہ بڑا زبردہ عجیب نام ہے پاکی کی انتہا ہے یہ نام تو یہ ہے قدوس نام اور اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نام کی ورد کی بڑی تاقید فرمائی یہاں تے خود اہزائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ وطر کی نماز کے بعد جب آپ سلام پھیرتے تھے تو یہ تین مرد پر پڑھتے تھے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس اب اس میں کیا راز ہوگا جو تو انہیں بھی جانتے ہیں لیکن آج ہم نقل بھی کر لیں گے تو پا جائیں گے تو یہ وہ مقدس نام ہے تو جہاں تک اس کے فضائل فوائد کا تعلق ہے قرآن کریم میں یہ نام دو جگہ آیا ہے ایک سورج جمعہ میں آیا ہے اور ایک سورج یہ ہے حشر میں آیا ہے تو یہ دو جگہ قرآن بھی یہ نام آیا ہے جانتے ہیں کہ اس کے فضائل فوائد کا تعلق ہے ایک فائدہ اس کا بڑا زبردست ہے اگر ناجائز خواہشات اور ناجائز شہوات کا غلبہ ہے اس کے لئے اس نام میں بڑی تاثیر ہے ظاہر ہے کہ انسان آج کے گندے برے محول میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے ایڈکشن ہو جاتا ہے ایسی چیزوں کا اب اس سے خود چھٹکا رہا چاہتا ہے چھٹکا رہا نہیں ہو پاتا اور آپ جانتے ہیں کہ کیسی کیسی ہسپیٹلز بنے ہوئے ہیں تحصیر اس کے اندر ہے ایک ہزار مرتبہ روزانہ پڑے یہ مبتلا بھی وہ شاید خود پڑے اگر پڑ سکتا نہیں تو کوئی دوسرا پڑھ کے ہزار دفعہ پڑھ کے اس کو پانی پلا دیا کرے اس پر دم کر دیا کرے فورٹی ون ڈیز پابندیس کر لیں کسی بھی قسم کی جو غلبہ شہوت ہے کسی بھی قسم کا ناجائز ایڈکشن ہے اللہ تبارک وطار اس کو شفاہ دے دیتے ہیں اندر سے پاک کر دیتے ہیں حضرت یہ بہت بڑی بات مطلب بہت بڑا علاج ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مبتلا ہیں لیکن کہہ نہیں سکتے ہیں اور ان کی فیملی بھی کہہ نہیں سکتے ہیں بچے خاص طرح اور ینگسٹرز بلکہ بلکہ تو اس کے لیے بہت زمبردست یہ کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن کا خطرہ ہے دشمن اس کے آدمی پیچھے لگ گیا ہے اور یا یہ ایسے مقدمہ ہے اب انسان پر خوف حراستاری ہے تو مسلسل یا قدوسو یا قدوسو کا ورد رکھیں تو دشمن آپ تک پہنچی نہیں سکے گا جو بھی اسے اٹیک کیا ہے جو حملہ کیا ہے مقدمہ کیا ہے کچھ بھی کیا ہے بس آپ تک انشاءاللہ نہیں پہنچے گا بس اس کا ورد کا اصدر رکھیں یہ کوئی یا قدوسو کمال یہ اس میں تحصیل کتنی بڑی بات ہے کتنی ضروری بات ضروری بات اور آج کے ایسے احوال پیش آتے ہیں ایسے ہی ہے اور تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر سفر میں آپ کو تھکاوٹ کا خطرہ ہے عام طور پر سفر میں تھکتا ہے آدمی تو یا قدوسو کو کسر سے پڑھتے ہیں سفر میں تو سفر کی بالکل تھکاوٹ نہیں ہوگی آپ دور سے دور منزل پہ بھوت رہیں گے تو حیران ہوں گے کہ آپ میں بالکل ہلکا پھلکا کوئی تھکاوٹ نہیں ہے تو یہ سفر کے تھکاوٹ کیلئے بردت تاثیر اس کے اندر تو یا قدوسو کا ورد رکھیں اور ایک اس کا فائدہ یہ کہ اگر کوئی دشمن ہے یا ایسا بدخواہ جو آپ سے اس کا دل ملتا نہیں آپ اس کو مہربان کرنا چاہتے ہیں اپنے اوپر تو تین سو انیس مرتبہ یا قدوسو کسی میٹی چیز پہ دم کر اس کو کھلا دے کسی طرح اگر میٹی چیز نہیں کھا تو پانی پہ بھی دم کر سکتے ہیں تو بس یہ تین سو انیس زفعہ اور یہ گیارہ دن آپ پبندی سے کر لیں انشاءاللہ مہربان ہو جائے گا اور گھروں میں بھی ہوتا ہے بعض رشتی ایسے ہیں ہزمینڈ ہے بیوی پر مہربان نہیں ہے سارے اپنے خاننان پہ بہن بھائیوں پہ مہربان بیوی پر نہیں ہے تو بیوی کو ضرورت ہے تو یا قدوسو تین سو انیس زفعہ پڑھ کے شیری نہیں کھلا دے تو کیا ہزمینڈ بھی یہ کر سکتے ہیں وہ بلکہ بیوی مہربان نہیں ہے تو جناب وہ بے پرواہ اس کا خیال نہیں کرتی یہ بلکل کرے تو انشاءاللہ مہربان ہو جائے گی اور ایک اس کا اگر انسان فرشتہ صفت بننا چاہتا ہے کیا بس یہ غلازتیں انسانی ختم ہو جائیں فرشتوں والا غلبہ ہو جائے عبادت کا ذوق مل جائے اس کے لئے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے کہ جمعے کے نماز جمعے کے نماز کے بعد سبون قدوسون یہ دو لفظ سبون قدوسون جو ہے جب کھانا کھانے بیٹھے تو اپنے اس کھانے کے اوپر سبون قدوس پڑھ پڑھ کے پھونکا رہے اور کھاتا رہے جس لکمے کو کھائے اس پہ پڑھ کے پھونکا کھا لیا پھڑ کے پھونکا کھا لیا تو لکمے پہ دمدک کر کر کے کھاتا رہے چند جو میں نہیں گذریں گے تو اس کے اندر جو ہے عبادت کا ایسا ذکر کا ذوق پیدا ہو جائے گا کہ فرشتہ صفت بن جائے گا عبادت کی انرجی پیدا ہو جائے گا انرجی پیدا ہو جائے گی تو یہ جناب زبردست میں تاثیر ہے یہ کرے اور ایک اس کا یہ فیدہ ہے کہ اگر انسان میں کوئی مرض بیماریاں ہیں یا کوئی آفت اور بلا انسان کی جسم کے ساتھ چپٹی ہوئی ہے یا اندر ایسے امراض ہیں جو بالکل چھٹکارہ نہیں ہیں اس کے لئے بڑی زبردست تاثیر ہے تحجد کے وقت میں ایک ہزار مرتبہ یہ اس نام کا ورد کرنا یا قدوس ہو یا قدوس اولا خیقی گیار مرتبہ دروشی پڑھ لیں اور دم کر کے اپنے اوپر پھونکیں اور جب وہ پانی بھی دم کر کے پانی پی لیں کسی بھی قسم کی بیماری جو ریشے ریشے سے نکال نہیں مقصود ہے ریشے ریشے سے نکل جائے گی انسان اب اکتالیس دن پابندی سے کر لے کوئی بیماری ٹھہر ہی نہیں سکتی جسم زبردست تنظیح ہے اس نام کے اندر اور آج کل جو بہت آسان ہے کہ رمضان میں تحجد میں سہری میں اٹھتا ہی آدمی جی بس وہ سہری کے وقت میں اٹھ کے ایک ہزار دفعے پڑھ کے دم کر لے پانی پی لیں بس انشاءاللہ جسم کے ریشے سے کیسی بھی مرض ہوگی اللہ تعالیٰ نکال دیں حضرت کلیریفیکیشن چاہوں گا تحجد کی تو تحجد کا جو وقت ہے سہری کے وقت وہ فجر کی نماز سے پہلے کا ہے یا فجر کی نماز ہونے کے بعد بھی نہیں فجر کی نماز سے پہلے جب آپ اپنا کھانا بنا روکتے ہیں سہری بس وہی فجر کا وقت ہے اور جہاں تک خواب میں تعویر کا تعلق ہے اگر خواب میں یہ نام لکھا و دیکھا یا اس کو سنا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دیں گے اور عبادت کا ذوق اطا فرما دیں گے اور عبادت اس کے لئے آسان ہو جائے گی اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں اگر کوئی مرض بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفاہ اطا فرما دیں گے اور جو دوائیں وہ موسیر ہو جائیں گی اس کو فائدہ پہنچے گا تو خواب میں بھی اس کے لئے اچھی بشارت حضرت آپ ہر اطوار کو طرز زندگی بیان کر دیتے ہیں کہ صحیح طرز زندگی کیا ہونا چاہیے آج جو آپ نے بیان کر دیا اس میں جو چیزیں مجھے یاد رہ گئیں وہ یہ کہ ایک تو مجھے بڑی ایک چیز اچھی لگی جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے آپ کا کوئی دشمن ہے میں یہ بات کر رہا ہوں خاص طور پر ہماری بچیاں باہر نکلتی ہیں اور ان کو اگر کوئی تکلیف اور در محسوس ہو کسی بھی ایسے انسان سے جو کہ غلط قسم کا ہو تو وہ یہ پڑھنا شروع کر دیں تو آسانی سے گھر پہنچ جائے گی یہی بات ہے پھر آپ نے یہ فرمایا کہ آج کل کے بچوں کے لئے جو ایڈکشن کی بات ہے اگر وہاں والدین یہ کام شروع کر دیں تو بچوں کی ایڈکشن ختم ہو جائے گی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں یہ بات سن کے کیونکہ یہ پرابلم ہے ہر کمیونٹی میں یہ پرابلم ہے تو یہ بات ہو گئی پھر دوسرا اگر کوئی اور دشمن ہے آپ کو خوف ہے کسی چیز کا خوف داری رہتا ہے اس کے لئے اس میں علاج ہے پھر بیماریوں کے لئے اس میں علاج ہے اور کتنی آسان بات ہے تو مطلب یہ تعلیم یہ نالج اس پروگرام میں جو آپ ہمیں دے دیتے ہیں یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور کیونکہ آسان ہیں یہ باتیں تو بہت خوب